مقبوزہ کشمیر یہ سوچا کہ دوسرے محض پہ جنگ شروع کرتے ہیں یہاں سے جو ڈائیورجن ہیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے فتح سے ہمارا بیانیاں تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا لیکن وہاں پہ بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو کیا یہ جلد بازی میں ہوا یا سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی بات ہے تو بلکل یہ تو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے آج کا نہیں ہو رہا 1995 کے اندر تائم میگزین کے اندر ایک بقاعدہ آرٹیکل آیا جس کے اندر ایک بہت بڑا پیس آف پیپر تھا آٹھ نو صفاحت کے اوپر مشتمل جس کے اندر گلوبل پولیسنگ کے نام سے آرٹیکل چھپا جنرل منشاہ صاحب کو یاد ہوگا اس کے اندر گلوبل پولیسنگ کے اندر اس ریجن کو جو ساؤتیسٹ ایشیا تھا اس کے پولیسنگ کا گردار جو تھا وہ ہندوستان کے ذمہ سوپا گیا تھا بعد میں پھر کانڈالیزہ رائس آئیں اور اس کے بعد ہیلیری کلنٹن آئیں اور انہوں نے بقاعدہ انڈیا کو جنرل صاحب تو اس کو سٹریٹیجک پارٹنرشپ کہہ رہے ہیں لیکن امریکہ نے جو ہے میں اس میں مزید اضافہ کر دوں کہ امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے نیچرل ایلائی اور سٹریٹیجیز جو ہوتی ہیں وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن نیچرل ایلائیز جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوا کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے اندر دیکھا کہ جب اوبامہ صاحب کے ایڈمنیسٹریشن جو ہے وہ جانے لگی تو انہوں نے اڑھ سخت دفاعی مہاہدات جو تھے وہ ہندوستان کی گود میں ڈال کے وہ چلتے بنے اور پھر جب ٹرمپ انتظامی آئی تو ٹرمپ انتظامی آنے بھی جو ہے ان کو آگے ہی آگے بڑھایا نہ کہ ان کے اوپر کوئی قدغن لگائی گئی اب صورتحال ایسی ہے کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اندر بہت بڑا کردار جو ہے وہ ان طاقتی طاقتوں کا ہے جو کسی صورت چاہتی ہیں کہ اب نئے اڈے بسانے چاہیے ہیں اور افغانستان میں امریکہ کو مار پڑھنے کے بعد اور اس کے ہواریوں کو مار پڑھنے کے بعد اب ان کو ایک نیا تھکانہ چاہیے ایک ایسا تھکانہ جس کے اندر چار نیوکلئر پاورز جو ہوتی ہیں وہ ان کے خینگے کے نیچے آ جاتی ہیں یعنی کہ چائنا پاکستان روس اور خود ہندوستان آپ واخان کوریڈور سے دیکھ لیں 99.1 کلومیٹر کوریڈور ہے اس کے بعد بلکل رشیاں وہاں ساتھ کڑا ہے چین کے جو سپیس لانچنگ سٹیشنز ہیں اور جو ان کے سنسیٹیو ائرپورٹس ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا سنجان پروونس جو ہے جو کہ ان کے لیے ایک مشکل میں کہوں گا مشکلات کے وہاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی وہاں سنگ کی آنگ میں موجود ہے اور خود پاکستان کے حوالے سے یہ بہت پرانی سٹوری ہے میرے والد جنرل حمید کوریڈ رب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس ٹائم پہ امریکنز نے بقاعدہ انہوں نے ایک پروپوزل بھیجا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چودہ ہزار فٹ رنوے جو ہے وہ چاہیے اور ہم آپ کے جو یہ جو دیوسائی کا علاقہ ہے جو یہ سکردو سے اوپر کر کے ہے وہ دنیا کا ہائیسٹ پلین ہے اور وہاں ان کو اپنا اڈا بنانا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو پیسیفک کمانڈ اور سنٹرل کمانڈ کا جو علاقہ ہے وہ اس ریجن کے اوپر آ کے جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتا ہے جس کے لیے نتیجے میں ان کو کورسپونڈرز چاہی ہیں جو کہ ٹرانسپونڈرز چاہی ہیں تاکہ وہ ٹرانسپونڈ کریں اور جو ان کے آئی سی بی ایمز ہیں انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک مسائل وہ اس تک ڈائریکٹ ایکوریسی کے ساتھ پہنچ سکیں یہ ان کا بنیادی مقصد ہے اور اب سی پیک جب سے شروع ہوا تو ان کو جو ہے پاکستان نہ صرف ایک مقبوط فوجی قوت کے طور پر سامنے نظر آیا ایک نیوکلئر طاقت کے طور پر نظر آیا بلکہ اس خطے کے اندر جس انداز میں چائنہ نے امریکہ کی طاقت کو چیلنج کیا برکس بینک کے حوالے سے وہ شینگھائی کورپریشن آرگنائزیشن کے حوالے تھے وہ دیگر معاملات کے حوالے سے تو امریکہ کا آہستہ آہستہ جو اس خطے پہ کلاوٹ تھا وہ کم ہوتا چلا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہندوستان کو شہ دی نائنٹین سکشی ٹو میں بھی ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو ایک طرف سے آپ کے مفادات حاصل نہیں ہو رہے تو آپ کسی دوسرے کو شہ دیں گے تاکہ اس سے مفادات حاصل ہو سکیں عبداللہ گل صاحب ساتھی رہی گا رانہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا نریندر مودی صاحب نے آج کل بری بحری اور فضائی افواج کے سربراہان سے ملاقات کی ہے عجید دوول کے ہمراہ اس ملاقات کا اعلامیہ تو باقاعدہ طور پر جاری نہیں ہوا نہیں پتا چل سکا کہ اندر کیا باتیں ہوئیں لیکن کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ تینوں افواج کے سربراہان نے عجید دوول کی پالیسی کو ٹھکرا دیا ہے اس پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کیا سیاسی و اسکری چپکلش مزید بڑھنے جا رہی ہے یا خلیج باقاعدہ طور پر پیدا ہو چکی دیکھیں خلیج تو پیدا ہو چکی لیکن میرے پاس کچھ اور اطلاع ہے میرے پاس ہے کہ عجید دوول میرے پاس جو اطلاع ہے مسد کا اطلاع ہے اس کی حوالے سے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی چونکہ ہمارے ساتھ دونوں جو پینلسٹ ہیں یہ بڑے سینئر ترین ہیں اس معاملے میں میرے پاس یہ ہے کہ اس کے بعد عجید دوول منظر سے شاید غائب ہو جائیں لیکن وہ بیسیکلی ایک پلاننگ ہے جو اسرائیل کے ساتھ بلکی رنبنائی ہے کہ مساد اور یہ جو ہے را اور انڈیس یہ مل کر جو ہے وہاں پر کشمیر کے اندر ایک نیا پلان کر رہے ہیں عجید دوول منظر سے غائب ہو کر اس پلان میں چل جائیں گے جو اصل ان کا پلان ہے اس میں چل جائیں گے اور نریندر مودی اس لئے بھی بڑا پریشان ہے یاسر کہ کل کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کے اندر کئی بارتی فوجی مرے ہیں میرے پاس یہ اطلاع بھی ہے میرے پاس کچھ فوٹیجی یہ بلکل کاروائی ہوئی ہے یہ کاروائی مجاہدین نے کی ہے اور مجاہدین کی اس کاروائی میں وہ مجاہدین جن کے گھروں کو جلایا گیا جن کی بچیوں کے ساتھ انہوں نے جو کھیل کھیلا جن کے معصوم بچوں کو بزاروں چونکو چراہوں پر لٹکایا گیا جن کے بورے زعیب ماں باپ جو ہیں ان کی آنکھیں بھوڑ دی گئی ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی جن کے گھر جلا دیئے گئے ان مجاہدین نے یہ کاروائی کیا اور اس پر کافی فوجی جو ہیں ان کے جو ہے وہ جہنم صل ہوئے ہیں اور اب یہ بھارت فس گیا ہے جو گیم جو چال وہ چلنا چاہتا وہ بھی ہو گیا یہ بیکڈورٹ ٹرافیگنڈا کیا جائے گا اور اس ساری صورتحال کو اس طریقے سے کور کیا جائے گا لیکن حالات کون سا پیار کریں گے یہ تو عوام بھی دیکھ رہی ہے اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے ناظرین